بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب پہلے تو ایک عجیب و غریب فضاء ہے مجھے آج احساس ہوا ہے کتنی آسانی سے امریکہ کا پیسہ اور امریکہ کی دھمکی غدداروں کو کٹھے ملا لیتی ہے اسی واسطے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کو خرید خرید کے پہلے کو کے بعد آج تک ان کو عادت ہو گئی ہے کہ دھمکی دو اور پاکستان کے سیاستدان آپ کے نیچے جھک جائیں گے آج بھی وہی منظر ہو رہا ہے در تو یہ ایک وینس ہے دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو شخص تھے آج بڑی بات کر رہے ہیں مطرمہ بینظیر کی پی 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 کی نو ستارے تو یہ تھے جنہوں نے جوڈیشنل مرڈہ کروایا یہ وہ نو ستارے تھے مطلب مفتی محمود ان کو آج وہ پارٹی دیکھیں پیسے کے اُس پر کیسے بدل گئی ہے تو یہ مجھے بتائیں یہ جو اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے ان کی کیا ان کا کیا نظریہ ہے کیا موقف ہے سوائے امریکہ کی غلامی اور پیسے کا کھیل کوئی بتا دے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے ایک دوسرے کے آج ایک دوسرے کو جھپی پپی کر رہے ہیں یہ حال ہے ان کا خدا کا خوف کریں کوئی اپنی اپنی سوچ اپنی آزادی رکھے شرم کی بات ہے بارحال اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے سپیکر صاحب آپ نے ان کو انوائٹ کیا حکومت نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ڈاکیومنٹ آ کے دیکھ لیں اس پہ آپ ڈسکشن کر لیں کیوں نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اس پہ کیا لکھاوا ہے اور ان یہ اس سازش کا حصہ ہے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے یہ بہانہ بنائیں گے کہ فیک ڈاکیومنٹ ہے اگر فیک ڈاکیومنٹ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس پہ چیف آف آمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف چیف آف دی ایف فوس ڈی جی آئی جوائنٹ چیف آف سٹاف سارے بیٹھے تھے اپارٹ فوم دی پولٹیکل لیڈرشپ کیا سب نے اس فیک ڈاکیومنٹ کو جنوین مان لیا آپ سب پہ یہ تومت لگا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جتنی لیڈرشپ تھی اسٹیٹ کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے فیک ڈاکیومنٹ کو سچا کہہ دیا اوہ بھائی جرات کریں آکے دیکھ لو وہ ڈاکیومنٹ ان کیمیرا لیکن مجھے پتہ آپ کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ اس سازش کا حصہ ہیں جس میں کلیل ہی لکھا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور نو کانفیڈنس ووٹ کو جتاؤ تو آل بھی فرگیون کون سا جنب پاکستان نے کیا ہے آزاد خیال دکھائے وی ویل فرگیو ہو دہ ہل اس امریکہ تو فرگیو اس اور فور وٹ خرائم کیا کیا ہے پاکستان نے پرائم منسٹر نے ایک آزاد فارن پالیسی دی تو امریکہ ہمیں معاف نہیں کرے گا یہ دھمکی مل رہی ہے خدا کے واسطے کچھ شرم کرے ایک پاکستانی ہو کے بجائے اس کے کہنا بیگرز کانڈ بی چوزز اوہ بھئی آپ کا دماغ ہے بیگر کا قوم بیگر نہیں ہے قوم آزاد ہے آپ بھی بانگنے لے ہوں گے اور سپیکر صاحب میں ذرا بتاؤں آپ کو سپیکر صاحب امریکہ کی یہ روایت رہی ہے جو کمزور ملک ہوگا جس کے لیڈرز بکیں گے وہ ریجیم چینج مانگیں گے جیسے اب مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پھر ان کو پاور میں لانے کا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ امریکہ کا پرانا طریق ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں کو کیا مصدق مصدق جو ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش تھی اور شاہف ایران کو واپس آکے تخت پہ بٹھایا سویس کنال میں ڈیبیکل ہو گیا کوشش کی ناصر کو ہٹانے کی ویسٹن کنٹریز نے نہیں ہٹا پھر اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا پھر امریکہ اور یورپ نے جو ہشر کیا ہے نیشنلس مسلم ممالکہ عراق لے لیں لیبیا لے لیں کیا کہتے سیریہ لے لیں ہشر دیکھیں کیا کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ تو اور چھوڑے ایک سو سال ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹی فور امریکہ نے لیٹن امریکہ میں فارٹی ون ٹائمز ریجیم چینج کروایا ہے حکومتیں ہٹائی ہیں جمہوری لیڈرز کو سپیکر صاحب جمہوری لیڈرز کو یا قتل کرایا ہے یا ہٹوایا ہے اور ڈکٹیٹرشپ لائے ہیں یہ امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے ریجیم چینج کا ابھی پچھلے دنوں میں بائیڈن نے ترکی کو دھمکی دی بائیڈن نے جا کے کریسری ملک میں پولنڈ میں کہا کہ پیوٹن کو ہٹاؤ روس میں ریجیم چینج لاؤ یہ امریکہ کا طریقہ ہے تو جو دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے یہ اسی میسیج کا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر امریکہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی میری بات سنیں ایک ملک جو یونائٹیڈ نیشن میں پوری دنیا سے اراک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پہ کہ اراک کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو نکلے نہیں اور پھر بعد میں تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے جھوٹ بولے ایسے ملک کا کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا کون ماننے کے لیے ہتھیار ہے پاکستانی قوم نہیں مان سکتی ریجیم چینج امریکہ کی فورن پولیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملویز ہوتے رہے ہیں اب میں اسی پہ آتی ہوں ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے and i quote deep seated relations with the US تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسیمبلی کو بتانا چاہتی ہوں کیا یہ deep seated relations ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گسیتے گئے سینٹو اور سیٹو میں ملٹری پیکس امریکہ کے جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پر statement دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے اس کے باوجود ہمیں پھسا لیا امریکنوں نے ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھگ گئے امریکہ کے سامنے اور کیا نتیجہ ہوا 1960 میں امریکہ کا سپائی پلین یو ٹو اڑا تھا بڑا بیر بیس آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو خیبر پختون خواہ کا حصہ ہے آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا سوویٹ یونین نے گرایا گیری پاورز کو ریسٹ کیا اور پاکستان کو سوویٹ یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے تو سپیکر صاحب شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھی وہ یک طرفہ تھی آپ جھکتے جاتے تھے وہ آپ پہ لیڈرشپ کو پیسے باندتے جاتے تھے یہ آپ کی ڈیپ سیٹیڈ ریلیشنز ویڈ یو ایس ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ ذنفکار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence اس نے کہا پوری ہسٹری دیوی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں اب آپ دیکھیں 1965 کا پاکستان انڈیا کی وار ہم امریکہ کے ہمائیتی سینٹو سیٹوں میں ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے 65 کی جنگ میں ہمارے سپے پارٹس روک دیے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر یہ آپ کی دوستی دیپ سیٹیڈ ریلیشنشپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے پھر ہم نے چائنہ کی ریلیشنشپ ڈیویلپ کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نکسن کے زمانے میں ادھر سے آپ کو کیا ملا ککھ نہیں ملا 1974 میں جب ہندوستان نے پہلا نیوکلئر ٹیسٹ کیا اس پہ غصہ ہندوستان پہ نہیں ہم پہ اتارا گیا سینکشنز امریکہ نے اس وقت ہمیں لگائے بوم کسی اور نے پھارا مسارہ ہم پہ گرا جو غصہ تھا امریکہ کا یہ سوچنے والی بات ہے اور ابھی تک ہم ان کے حمائیتی تھے یہ حال ہے ایلائز کے ساتھ ڈیپ سیٹڈ یو ایس ریلیشنشپ جو ہمیں کہا جا رہے آج کل یہ حال ہے اس کا پھر آپ دیکھیں سیونٹیز میں کیا ہوا سسپینشن سینکشنز گلین سیمنٹن گلین امنونٹ آئی 1976 میں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نیوکلیو بم بنا رہے ہیں ہم سینکشنز لگائیں گے اور انہیں لگا دیئے پھر کیا ہوا جب سوویٹس کو ہٹانا تھا امریکہ نے کچھ دوستی کر لی کچھ پیسے آپ کو دے دیئے آپ نے اپنا پورا ملک تباہ کر دیا مجاہدین کی اور امریکہ کی جنگ لڑکے افغانستان میں ڈرگ کلچر کلشنک آف کلچر اور ملینز آف ریفیوڈیز آئے آپ کے ملک میں ادھر تو جنیوہ اکارڈ ہو گیا آپ کو بھول گئے آپ کے ریفیوڈیز کو بھول گئے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے میں تو سوال اٹھاتی ہوں یہ کس طرح سے آپ کے کئی لیڈرز کہہ رہے ہیں we have a ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ with the US کدھر ہے یہ ڈیپ اچھا پھر سب سے انٹریسٹنگ ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسے دیئے مفت نہیں لے رہے تھے F-16 جہاز انہوں نے انکار کر دیا پیسے بھی ہمارے لکھ دیئے اور 1989 میں بوش سینئر نے سرٹیفائی نہیں کیا پاکستان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جہاز نہیں دیں گے 324.6 ملین ڈالر ہم نے انہیں دیئے تھے امریکہ نے کیا کہا ہم آپ کی پیسے واپس کرتے ہیں لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی 324.6 ملین ڈالر کی ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی نہ جہاز ملے نہ آپ کے پیسے واپس ملے یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ with the US ہے اب آپ دیکھیں 2002 میں military sanctions ہٹ گئیں ہندوستان پہ nuclear کی جو لگین تھی ہم پیسے نہیں ہٹی ہمیں انہوں نے کہا آپ ابھی کہتے ہیں human trafficking کبھی کوئی بہانہ sanctions نہیں ہٹائی پھر war on terror آ جاتے ہیں war on terror پہ جو ہماری جنگ نہیں تھی پرائم منسٹر سے ہی کہتا ہے امریکہ کی جنگ تھی اور جب مشرف گیا اس کے بعد دو حکومتیں جو آئیں آپ کی سیویلین چار سو ڈرون حملے ہوئے سپیکر صاحب چار سو ڈرون حملے ہوئے پی بی پی اور نون کی حکومتوں کے دوران ہمارے پورا فاتح کا علاقہ تباہ ہوا ہمارے انسنٹ شہریوں کو ٹرائبل ایریا میں مارا گیا جنازوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے شادیوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے مدرسوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے سوائے امران خان کے کوئی اور لیڈر ریدر سے کھڑا ہوا جس نے اس کو اپوز کیا کسی نے نہیں بلکہ اگر آپ امریکن ریول پڑھیں جو آپ انفرمیشن آ رہی ہے زرداری نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے سیویلین مرتے ہیں ڈرون اٹیک میں آپ کرتے جائیں ڈرون اٹیک یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ اور آپ کے لیڈرز کی غلامی امریکہ کے سامنے تو یہ ہمیں جب کہتے ہیں نا ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے سپیکر صاحب یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہے یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے اسی واسطے آ امریکہ نے دھمکی دی یہ پوری سازش کی گئی جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آیا ٹائمنگ آپ نے حسد عمر نے بتائی ہے کس طریقے سے سات تاریخ کو ایک آتا ہے ادھر سے میٹنگ کی ڈاکیومنٹ اور آٹھ تاریخ کو وہ ایموشن داخل کرتے ہیں یہ لنک ہٹ نہیں سکتا یہ واضح طور پہ امریکہ اور ان لوگوں کی سازش ہے اور کیونکہ اسی واسطے پھر شباز شریف کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگرز کانڈ بی چوزرز او بھئی یوں میں بی ای بیگر قوم نہیں ہے بیگر آپ جا کے امریکہ سے بیگنگ کریں گٹنے ٹیکیں امریکہ کے سامنے یہ قوم نہیں منظور کرے گی اس سے اور ایک اور کچھ تھوڑی سی امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا زلداری صاحب پی 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 کی حکومت میں وار آن ٹیرر کے دوران ڈو مور کا منطرہ حسین حکانی آیا میمو گیٹ کا قصہ ہوا جدھر ہماری لیڈرشپ نے کہا ہمیں فوج سے بچاؤ امریکہ آ کے ہماری مدد کرو ہماری فوج سے ہمیں بتاؤ یہ ذہنیت ہے ان لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ اپنی فوج کے خلاف امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ شیم ان دیم میں کہتی ہوں اور پھر حال یہ ہوا کہ حسین حکانی نے زرداری کے تھروں ہماری ایک پوزیشن تھی آئیے یہ میں نیوکلیس سیف گارڈز پہ انہوں نے ہماری پوزیشن کو بدلوایا ایک خط پہلے گیا جس میں ہماری پوزیشن تھی چار دن کے بعد وہ خط بدلوایا گیا اور آئیے یہ کو کہا گیا کہ پاکستان کو کوئی اتراز نہیں جو مرضی اگریمنٹ آپ ہندوستان سے کر لے ہماری نیوکلیر سکانس بھی یہ بیٹھ چکے تھے یہ تو حال ہے پی بی بی کی حکومت کا اس وقت کا آگے دیکھیں سوال اب کچھ اٹھتے ہیں کشمیر کو تو انہوں نے بھول دیا تھا کشمیر پہ تو بات ہی نہیں کی دونیہ نہ پی بی پی کی حکومت نے نہ نواز کی حکومت نے وہ تو ابھی میں آ رہی ہوں اس پہ نواز شریف کے تعلقات جو تھے ہندوستان کے ساتھ پہلا پرائم منسٹر ہے جو ہندوستان افیشل ٹرپ پہ گیا اور اے پی ایچ سی کی کشمیری لیڈرشپ سے ریفیوز ٹو میٹ تم شرم ناک بات کیونکہ وہ بزی تھے ہندوستان کے بزنسمن سے بزنس ڈیلز کر رہے تھے پرائیوٹلی حالانکہ افیشل وزٹ پہ گئے تھے ریجیم چینج کا سوال اٹھتا ہے ایک سوال آتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ اکیلا تھا جو روس کی ٹرپ کی حالانکہ سب کو پتہ ہے ڈاکیومنٹڈ ہے کنسلٹیشنز ہوئی تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ امپریشن دیا امریکہ کو کہ پرائم منسٹر کا وزٹ was a sole decision of the پرائم منسٹر not of the leadership and the state of پاکستان کس نے یہ خبر دی مجھے تو exactly نہیں پتہ مجھے یہ پتہ ہے نواز شریف حسین اکانی کے بہت سے تعلقات ہوئے امریکن چارج ڈی افیرز ڈیفرن شہروں میں جو ہے وہ ہماری opposition leadership سے بہت دفعہ ملے ہمارے ڈسیڈنٹ سے بھی ملے کیوں مل رہے ہیں ڈسیڈنٹ سے خاص طور پر جب یہ نو confidence کا motion آ رہے ہیں سوال اٹھتے ہیں کیا وجہ تھی دوسرا سوال جو اٹھتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لکھا impression یہ ہے exact words میں quote نہیں کر سکتی کہ ہم اگر یہ vote of نو کانفیڈنس سکسیسفل ہوتا ہے ہم پاکستان کو فرگف کریں گے یہ نہیں کہا کہ حکومت آئے گی نہیں ہم دیکھیں گے ان کی پولیسی کیا ہے انہوں نے کہا بس امران خان کو ہٹا دو جو بھی آئے گا vote of نو کانفیڈنس میں اور ان کو پتا تھا کون آئے گا ہمارے یہی بیگرز کانڈ بی چوزرز جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو فرگف کر دیں گے تو میرا سوال ہے کیا کیا کمیٹمنٹس وہ جو ادھر بیٹھا ہوئے ہیں پلیٹلے جس کے اب ٹھیک ہو گئے ہیں یا جو ادھر بیٹھے ہیں کیا کیا assurances انہیں نے دی امریکہ کو کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ vote of no confidence صحیح ہو جائے تو ہم سب معاف کر دیں گے اول تو معافی کے تو میں پہلے بول چکی ہوں کس چیز کی معافی لیکن یہ assurances کیا کیا بیٹھ کے آئے ہیں ملک کا جو کہ انہوں نے کہا بس سکسیڈ ہو جائے ہم آپ کو معاف کر دیں گے سو اس واسطے پلیز یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہیں یہ vote of no confidence ایسی ہی نہیں آیا اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ وجہ دیکھتے کہ کیوں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ آئی جو آئی کیوں آئی اس میں examine کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ میں اور میں جو اسد عمر صاحب نے کہا میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ judicial coup ہے انہوں نے پارلمنٹ کو zero کر دیا ہے ادھر تک بتایا ہے کہ آپ کس وقت میں میٹنگ کریں گے یہ ان کا ہے ہی نہیں this is not part of their purview یہ judicial coup جو انہیں بناسبت نہیں ہے نہیں بالکل صحیح ہے it's a coup انہوں نے پارلمان کی authority ختم کر دی پارلمان کی supremacy ختم کر دی اور آپ کو پتہ ہے پارلمان میں ہمارا حق ہے ہم جو بولتے ہیں ہمارا حق ہے اور ہم بول سکتے ہیں ہر چیز پہ بات کر سکتے ہیں سپیکر صاحب تو اب میں آتی ہوں اس پوائنٹ پہ election commission واہ جی واہ election commission کو کیوں بلایا گیا سپریم کورٹ نے کیس میں تو ان کا کوئی نام نہیں تھا holding of elections کا issue تو نہیں تھا بلایا گیا اب دیکھیں نا connect the dots سازشیں ایسی ہی نہیں ہوتی ہر connection of dots ہوتی ہے ادھر election commission کہتا ہے ہمیں تو سات مہینے چاہیے اوہ بھائی آپ کی constitution duty ہے کہ تین مہینے میں election کرو آپ کیسے سات مہینے لے سکتے ہو اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں استیفاد ہے چیف election commissioner چیف election commissioner کا کام ہے election کرائے تین مہینے میں اس کو کس نے یہ اجازت دی کس رول کے تحت اس نے یہ سپریم کورٹ پر statement دی کہ ہمیں سات مہینے چاہیے یہ سازش کا حصہ نہیں سپیکر صاحب لگ رہا مجھے تو لگ رہا یہ وہی سازش ہے ہم نے election نہیں کرانے opposition نے نہیں کرانے کیونکہ انہوں نے سارے جو ہم نے electoral reforms کی ہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں صاف اور شفاف elections جو ای وی ایم سے ہوں گے وہ نہیں کرانا چاہتے کیسے وہ کریں گے جری مینڈرنگ اور vote وہ ایتھیلیاں کیسے غائب ہوں گی votes کیسے غائب ہوئیں گے اگر ای وی ایم استعمال ہوگی overseas پاکستانیز کا ان کو پتہ ہے support کدھر ہے وہ ان کا vote ختم کرنا چاہتے ہیں نیپ قریب آتی جا رہی ہے مسورت چپڑاسی کے پیسوں کے بارے میں کیس آنے والا ہے یہ نیپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی لوٹیوی دولت کو بچانا چاہتے ہیں جو کہ اب ٹائم آگیا ہے تو میں قوم سے دو سوال کرتی ہوں پھر ختم کروں گی پہلا یہ ہے میں نہیں کہہ رہی کون غدار ہے قوم فیصلہ کرے قوم سا صدر تھا جس نے منبئی کے بعد انڈیا کو کہا کہ میں آئی سائی چیف کو ہندوستان بھیجنے کے لئے تیار ہوں کیا یہ غداری نہیں ہے کس نے یہ کہا تھا کس نے اپنی حکومت کے دوران کھلے عام چھٹی سی آئے اور بلیک وارٹر یا ڈائنہ کار کو ویزے دیئے فورن آفیس پٹا رہ گیا کہ ویزاز کو کریکٹلی دیکھو ان کی ویزاز کو سٹروٹنی کرو حسین اکانی زرداری نے مل کے پورا ملک سی آئے اور بلیک وارٹر کو بیچ دیا کون یہ غداری نہیں ہے تینکو جی تینکو